خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے سیکھے اور سکھائے سمجھے اور سمجھے یہ بہترین ہے نبی اپاس نے فرمایا سب سے بہترین جاب اوکیوپیشن یہ ہے تو حسی اپنے پاس رکھو یہ تو تو نبی نے فرمایا کہ اسلام اتنا غریب ہو جائے گا دنیا سے کی تم پر تو پھر فتوبہ للغرابہ مبارک بات ہے ان کے ساتھ جو اسلام کے ساتھ غریب ہو جائے جب اسلام غریب ہو جائے اور یہ غریب کا مطلب بھی سمجھ نہیں یہ غریب مفلس نہیں ہوتا یہ فقیر نہیں ہوتا کہ یہ بندہ غریب ہو گیا یہ غریب کہتے ہیں مصنومر بیک ورڈ یا کوئی انجان چیز لگے لوگوں کو سمجھ سے پا رہی ہے یعنی کیسے لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں داڑیاں چھوڑی ہوئے ہیں لوگوں نے یہ کون لوگ ہیں یار ہماری لائفشٹائل دیکھو گریشنز ہیں گریگز ہیں یہ کچھ کلین شیف ہے وہ کلین شیف تھے نا قوم لوت ہی تو ان کی داڑیاں منڈاتے تھے بتائیں نا مجھے کسی نبی کی جو ہے بغیر داڑی کی پورٹری ایون ویسٹرن جو ہے نا اسکیٹالوجی میں ہوتی ہو بتائیں مجھے کوئی ویسٹرن ریلیجیس اسکیٹالوجی میں دکھا رہے ہوں کہ جناب یہ دکھیں موزیز ویڈاوٹ بیئرڈ ہے یا آرون ویڈاوٹ بیئرڈ ہے یا جی ابراہم ویسٹرن کبھی نہیں ملے گا یہ جو داڑیوں کو صاف کرنے کا رواج آئے تھے نا یہ قوم لوت میں سوڈا من گومراہ سے آغاز ہوا تھا کدھی داڑیاں منڈو ان کی تاکہ ان سے لسٹ اور حوص کی جائے ان کے اندر زنانی پند ڈالو ان کے اندر فیمنیزم کریئٹ کرو ان کو سیسی بنا دو ان کو جو ہے نامرد بنا دو ان کو جو ہے نا شیر کو گھاس کھلاو یہ اصل میں آج مردوں کو بنا دی اگر عورتیں ٹوم بائی بناو ان کو ٹوم بائی ان کو لڑکوں جیسے بناو ان کو ڈومیننٹ بناو گھر میں یہ کون ہوتے ہیں مرد ہوتے ہیں یہ راج کرنے والے عورت کو کھڑا کرو عورت کو نکالو اس کو آئی کینڈی بناو آنکھوں کی ٹھنڈک بناو اس کو استعمال کرو اس کے حسن کو استعمال کرو پیسیف ہیڈونیزم کرو لیبیڈو جو ہے اس کو کریئٹ کرو ان کو اتنا بھڑکا ہو اتنا بھڑکا ہو تاکہ حیوان بن جائیں ان کو پتہ ہی کچھ نہ ہو کیا کرنا رشتے کیا ہیں کیا سب بھاڑ میں جائیں پکواس خانہ ہے یہ سارا انجوائے کرو لائف کو بس جس سے حوص پوری ہوتی ہے وہ اس کو استعمال کریں مرد ہو عورت ہو جو مرضی ہو جاندار چیز ہو بے جان چیزیں ہو کچھ بھی مل جائے بس اس کے اندر آپ کو مزا آنا چاہیے یہ ہماری لائف ہے یہ فریڈم ہے یہ جی ہماری آزادی ہے آزادی کی ہے یہ نیل امپری تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ بھی خودکشی کرے گی شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا وہ تم دیکھ رہے ہیں مغربی تہذیب کو دیکھ رہے ہیں کہاں جا رہی ہے دارکہ سٹیجی ہے سمجھتے ہیں کہ یہ جناب ہم لوگ بیس نہیں بیس نہیں ہیں مغرب لوگ اب تنگ آگے میں ہیں وہ پاغل ہوگے میں ہیں